السلام علیکم فرینڈز منی پارٹیز کے لیے بہت ہی امدہ اور لا جواب ریسپی لے کر آئی ہوں لانگ بریڈ بنانا بتاؤں گی آپ کو اور چکن کی بہت ہی مزیدار سکھ بناؤں گی بہت ہی کم خرچے میں آپ دھیر سارا بنا سکتے ہیں جب بھی آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آنے والے ہو یا کوئی بھی منی پارٹی ہو تو اس کے لیے آپ یہ بنائیں سبھی کو بہت پسند آئے گا فرینڈز اور بنانا بہت آسان ہے ریسپی پسند آئے تو لائک ضرور کرنا فرینڈز اور میں آپ کو اس کا بنانے کا طریقہ دکھاؤں گی لانگ بریڈ آپ کس طرح سے گھر میں بنا سکتے ہیں دوچھے لیں دیکھتے ہیں اس کا بنانے کا طریقہ کیا ہے تو یہاں پر ایک کپ لے لیا ہے میں نے اس میں میں نے آدھا کپ نیم گرم پانی لے لیا ہے اس میں ہم نے ایک چمچ شکر ڈال دینا ہے اور آدھا چمچ نمک ڈال دیں گے ایک چمچ instant yeast بھی دال دیں گے dry yeast تو اسے ہم بریڈ بنانے کے لئے استعمال کرتے ہیں اسے بریڈ ہمارا بہت اچھا پھولا پھولا سا بنتا ہے ٹھیک ہے تو اسے کھمیر بھی کہتے ہیں dry کھمیر ہے یہ ہے اور اسے ہم نے اچھے سے گھول لینا ہے اچھے سے ہم پانی کے ساتھ میں اسے گھول لیں گے شکر ملٹ کریں گے ہم ٹھیک ہے اس طرح سے چلا لیں گے کہ شکر ملٹ ہو جائے ہلکا نیم گرم پانی لینا ہے اور نہ ہی آپ نے normal پانی لینا ہے ہلکا سا گرم پانی آپ نے لینا ہے اب اسے ہم نے سیڈ میں رکھ دینا ہے اور دو کپ میں میدہ لے رہی ہوں یہاں پر میں دو کپ میدے سے آپ کو بنانا بتاؤں گی ماشاءاللہ سے دو کپ سے آپ دیکھنا پورے آنٹ بریڈ بن کر ہمارے ریڈی ہوں گے تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جہمارا yeast ہے اچھے سے پھول گیا ہے تو اس پانی سے ہم نے آٹے کو بھوننا ہے پہلے میں نے سارا yeast میں ڈال دیا ہے اور اگر ہمیں ضرورت پڑی کی نا تو ہم نے نیم گرم پانی ہی استعمال کرنا ہے آنٹہ گوندنے کے لیے تو یہاں پر دیکھیں نیم گرم پانی جو بچا ہوا تھا وہ میں نے لے لیا ہے تو آٹے کو نا ہم نے نیم گرم پانی سے ہی گوندنا ہے تو مکی لگا کر اچھے سے گوند لینا ہے کہ اس میں کوئی بھی سکھا پر نہیں رہے اچھے سے گوندنا ہے ہمیں مکی لگائیں گے خوبصاری اور اسے کم سے کم ہم نے تین سے چار منٹ کے لیے اچھے سے گوندنا ہے تو اچھا سوفٹ سا ہٹا میں نے گوند لیا ہے اب اس کے اندر ہم نے دالنا ہے دو چم مچ آئل جیفائن آئل دالنا ہے اس کے جگہ میں آپ گھی بھی دال سکتے بٹر بھی ڈال سکتے آئل دالنے سے کیا ہوگا ہمارا جو بریڈ ہے وہ بہت ہی اچھا سوفٹ سا بنے گا تو دو چم مچ آئل میں نے اس میں دال دیا اور اسے دسپیر ہونے تک ہم نے اسے گوندنا ہے اس طرح سے مکس کرنا ہے یہاں تک کہ اس میں تیل سارا جزب ہو جائے یہاں تک ہم نے اسے گوندنا ہوگا دیکھیں تو دیکھیں اس کے بعد یہ آٹا بھی جو بہت اچھا سوفٹ سا ہو جائے گا اور اگدم چکنا سا ہو جائے گا اب اسے ہم نے رکھ دینا ہے اسے ہم ڈھککن سے ڈھک کر رکھ دیں گے تقریباً ایک گھنٹی کے لیے تو یہ جب ہلکا سا رائز ہو جائے گا تب اس کے بعد ہم نے آگے کا کام کرنا ہے تو اسے ہم نے رکھ دیا ہے اب یہاں پر ہم نے چکن سیگھ بنا لینا ہے تو یہاں پر میں نے آدھا کلو چکن کو پیس لیا تھا مکسر میں ہی اور اس میں میں نے دو چمچ لسن اور ادرب کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور تین ہری میرچوں کو باریک کٹ کر کے ڈال دینا ہے اور ایک چھوٹا چمچ نمک ڈال دیں گے ایک چمچ یہاں پر میں نے زیرا پوڈر ڈال دیا ہے آدھا چمچ کالی میرچ پوڈر ڈالیں گے ایک چمچ بھر کے کٹو بھی لال میرچ ڈال دینا ہے اور آدھا چمچ یہاں پر چاٹ مسالہ پوڈر ڈالیں گے اگر چاٹ مسالہ پوڈر نہیں ہے تو اس میں آپ آدھا لیمبو انہیں چوڑ کر ڈال دیں اور اگر نہیں بھی ڈالیں گے اگر لیمن بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اسی طرح سے آپ بنا لیں اب یہاں پر دو میڈیم سائز کی پیاس تھی جسے میں نے بہت باریک چوب کر لیا اور اسے میں نے پانی سارا نیتھار کر میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس میں میں نے تھوڑا سا چھٹکی بھر بیکنگ سوڈر ڈال دیا ہے دو چمچ گھی ڈالیں گے ہم اس میں اور خوب سارا ہر دھنیا ڈالیں گے تو گھی ڈالنے سے کیا ہوگا سیکھ جو ہماری بہت ہی سوفٹ بنے گی پیاس سے بھی اس میں بہت ہی سوفٹنس آئے گی سیکھ میں اور تھوڑا سا میں نے یہاں پر بیکنگ سوڈر بھی ڈال دیا ہے اس کی وجہ سے بہت اچھی بنے گی تو یہاں پر اسے ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے یہاں پر کوئی بھی بریٹ کرم وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالا ہے تو چکن کی سیکھ جو ہے ویسے ہی سوکھی سی بنتی ہے تو اس کو بلکہ ہم نے موئسٹ کرنے کے لیے سوفٹ کرنے کے لیے ہم نے اس میں پیاز اور گھی وغیرہ دالنا ہوتا ہے تو اس میں ہم بریٹ کرم بلکل نہیں ڈالیں گے آٹا بیسن وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالیں گے یہ پھوٹے کی نہیں بلکل بھی ٹھیک ہے اسے میں نے بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے دیکھئے اس کے ریشے ریشے میں نے مسالہ اچھے سے مکس ہو جانا چاہیے اب اسے بھی ہم رکھ دیں گے کتاگیربان ایک گھنٹی کے لیے اسے فریج میں رکھ دیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر آٹے کو چیک کر لیتے دیکھیں ہمارے جو آٹے رائز ہو گیا ہے ٹھیک ہے ابھی اسے ہم نے کچھ دیر کے لیے اور رکھنا ہوگا تو ابھی ہم فیلحال کیا کریں گے اسے بیل لیں گے ہم تو تھوڑا سا پہلے سوکھ آٹے ڈالیں گے اور اسے پھر سے ایک بار مکس لگا کر اچھے سے گونڈنا ہے ٹھیک ہے ابھی اسے ہم اور رائز کریں گے تو فیلحال ہم سے اس طرح سے مکس لگا کر گونڈ لیتے ہیں اسے کیا ہوگا بہت اچھا چکنا سرڈو بن جائے گا جب چکنا سرڈو بنانا ہے ہمیں تو دیکھیں یہ اسے میں نے گونڈ لیا ہے دوبارہ سے اب اسے بوٹ پر لے لیں گے اور پہلے تھوڑا سوکھ آٹے لگائیں گے اور اسے ہم نے بوٹ پر رکھ لینا ہے ہاتھوں سے تھوڑا سے پھیلا لیں گے اسے اور پھر سے ہم کٹ کریں گے تو اسے آپ چھوڑی سے بھی کٹ کر سکتے ہیں اسے میں پورے آٹھ حصے میں ڈیوائٹ کروں گی یہاں پر ہمارے جو آٹھ بریٹ بنیں گے تو دو کٹوری ہم نے یہاں پر لیا تھا مہدہ اسے ہم نے پورے آٹھ بریٹ بنا لیں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے پیسز کر لیا ہے اور اسے ہم نے اس طرح سے چکنا سر پیڑا بنانا ہے سارے پیڑے ہم اسی طریقے سے بنا کر ریڈ کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے میں نے سارے پیڑے بنا کر ریڈ کر لیا ہے اب کیا کریں گے پیڑے ہٹا لینے ہو وزنے آنے کو اٹھا میں سکھ ہٹا لینے ہیں اسے سکھ جائیں گے ہمیں ہاتھوں سے دبا لیں گے سکھ ہٹھ لگائیں گے میں چھوٹی سائز کے بریٹ بنا رہی ہوں بنائیں interchange بیٹ گفت بیٹ گفت بنائیں بہت ہی بنائیں ٹھو sentiment وہ یقافی گھر میں بہت ہی صفائی کی ساتھ بناتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ سارے ڈو کو بنا کر ریڈی کر لیں اس طرح سے اچھے سے پہلے چپکا دے بنا کیا ہوگا نا کی بریڈ جو ہے نا بیک کرتے وقت کھل سکتے ہیں تو آپ نے اسے دبا کر اس طرح سے چپکا لینا ہے اور پھر اسے ہلکا سا اس طرح سے رول کر لیں گے اور اسے ہم نے ایک بیکنگ ٹری میں رکھتے جائیں گے اسے بیک کرنے والی ہوں تو سارے پہلے میں بنا کر اس میں ریڈی کر لوں گے تھوڑی گیپ سے رکھیں گے کیونکہ یہ اور پھولیں گے تو ابھی میں اسے ڈھک کر رکھ دوں گی میں نے سارے بنا لیا اسے ڈھک کر رکھ دیں گے کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں آدھے گھنٹے کے بعد یہ اچھے سے اور پھول جائیں گے تو اب ہم کیا کریں گے اس پر ہم نے انڈہ لگانا ہے اگر آپ چاہیں تو اس پر سیزم بھی ڈال سکتے ہیں کالی تیل یا سفید تیل بھی ڈال سکتے ہیں میں اسی طرح سے پلین رکھوں گی اور اسے میں بیک کرلوں گی پورے پندرہ منٹ کے لیے اگر آپ کی پاس یہ نہیں ہے تو آپ پینسل سے بنا لیں بچوں کی پینسل ہوتی ہے پین ہوتی ہے اس پر رکھ کر آپ اس طرح سے شیپ دے لیں سکتے ہیں تو سکتے ہیں اس طرح سے دینا ہے ٹھیک ہے اب اسے نکال لیں گے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور اسی طریقے سے سارے ہم نے بنا کر ریڈی کرنے ہیں پہلے ہاتھوں کو گیلا کریں گے اور پھر ایک چھوٹا سا پورشن لیں گے اور اسے ہم نے اس کی پرس میں اس طرح سے ڈال کر شیپ دینا ہے اور پھر سے ہم نکال لیں گے تو میں یہاں پر بہت بڑی سکتے ہیں بنا رہی ہوں اور نہ بہت ہی چھوٹی بنا رہی ہوں میڈیم سائز کی بنا رہی ہوں جس جتنے مطلب ہمارے بریڈ جو بن کر ریڈی ہوں گے اس کے حساب سے میں نے یہ اس کی سائز رکھی ہے ٹھیک ہے سارے میں نے بنا لیا اور یہاں پر دیکھیں ہمارا جو بریڈ ہے وہ بھی بیک ہو کر ریڈی ہو گیا ہے تو اس پر ہم اوپر سے آئلیا گھی لگا دیں گے بٹر بھی لگا سکتے ہیں آپ دیکھیں فرینٹس کتنا اچھا سا کلر آیا ہے ایک دم دکان جیسے لگ رہے ہیں بریڈ تو فرینٹس میں نے کیا کیا تھا پندرہ منٹ کے لیے میں نے اسے دونوں روڈ کو گرم کر کے بیک کیا تھا اور اس کے بعد پانچ منٹ کے لیے ہم نے چار سے پانچ منٹ کے لیے اوپر والی روڈ کو گرم کر کے اسے سیکھیں گے تو اس طرح سے بہت ہی اچھا سا کلر آ جائے گا اس بات کا آپ خیال رکھنا دیکھیں کتنا اچھا سا کلر آیا ہے اور اس میں کتنے اچھی سا شائننگ آ گئی ہے ہم نے اس میں گھی جو لگا دیا ہے تو اب یہاں پر ہم سیکھ دیکھ لیتے ہیں بریڈ کو رکھ دیں گے سائیڈ میں اور یہاں پر آئل گرم کر لیں گے دو چمچ میں نے یہاں پر آئل گرم کر لیا ہے بہت تھوڑا سوائل لیا ہے میں نے اور اسی میں میں ساری سیکھ تیار کر لوں گی تو یہاں پر دیکھیں میں نے جتنی پین میں آ سکتی تھی اتنی میں نے اس میں رکھ دیا ہے میڈیم پر آئل گیا سیکھیں گے چانی صحیحام کا خوبھر جگہ دیکھیں گے میڈیم پر میڈیمن ہے میں کا سکم ہو جائے اچھاer موسیر کرلیں دیں گے besteht وہ فورناmealیاں اور کشکریں اچھا کچھ کرو پر اچھاک کرنیں خوفنا کرین کرو ہو کچھا کرنیں ذو نіз اور days جDan ڈک جلدی سے ہو جاتا ہے تو یہاں پر دیکھیں اچھے سے ہو گیا ہے تو گولڈن کلرس کا آ گیا ہے سب طرف سے تو اسے نکال لیں گے اسے نکال لیں گے اور اسی طریقے سے سارے ہم نے سکھ کو فرائی کر لینا ہے ماشاء اللہ سے بہت ساری ہماری شدیک بن کر ریڈی ہوئی تھی اسے فرائی کرنے کے بعد میں نے اس طرح سے بیکنگ ٹری میں سے اس طرح سے سیٹ کیا اور اسے میں نے دس منٹ کے لیے بیک کر لیا تھا ٹھیک ہے تو اس سے اچھا سا لکا جائے گا اور اچھے سے سمیل آئے گی اس میں تو یہاں پر اب ہم سلاد بنا لیتے ہیں تو میں نے دو ٹماٹر کو سلائس کر لیا اور ایک آنین کو میں نے بڑی سائز کے آنین کو سلائس کر لیا اس میں میں نے ہارا دھنیا ڈالا تھوڑا سا نمک تھوڑا سی کالی میریش پاورڈر اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ پاورڈر ڈالیں گے اور آدھا چمچ یہاں پر میں نے لارمچ پاورڈر ڈال دیا ہے ان سب کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور جو آنین کی سلائس ہے اسے ہم نے اس طرح سے الگ کر لینا ہے اس کی جو جڑے ہیں تو اس کو ہم نے الگ کر لینا ہے تو یہاں پر دیکھیں ہمارا سلاد بن کر ریڈی ہو گیا ہے اور ہمارے بریڈ بھی جو ہے وہ بھی ریڈی ہے اور یہاں پر ہماری سیکھ بھی ریڈی ہو گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی زیادہ کونٹیٹی میں بنی ہے صرف آدھا کلو چکن سے ہم اتنی ساری ماشاءاللہ سے سکھ بنا سکتے ہیں تو یہ اگر آپ ہوتل میں جائیں گے ریسٹورین میں آپ کو کتنا زیادہ مہنگا پڑے گئی ہے اور گھر میں ہم بنائیں گے تو ہم کو بہت ہی سستے میں ہم اسے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے بریڈ بھی ہم نے گھر میں بنا لیا اور سیکھ بھی ہم نے گھر میں بنا لی سلاد بھی تیار ہے تو اب اسے ہم نے کس طرح سے کھانا ہے آپ اسے اپنے طریقے سے کھا سکتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کیا کرنا ہے ہمیں بیچ میں سے بریڈ کو کٹ کر کے میں آپ کو بتاتی بھی ہوں کہ یہ کس طریقے سے اچھے جالیدار ہمارے بریڈ بن کر ریڈی ہوئے ہیں دیکھیں کتنے پرفیکٹ بنے ہیں بلکل دکان جیسے تو دیکھیں فرینڈ آپ نے کتنا ایزی ہے سے بنانا تو فرینڈز ریسیپی کو ٹرائے کریں اور اگر ریسیپی پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کریں میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ